ہمیں ایک دن کی پرمیشن دلاؤ آپ یہاں کے پرشاہ سن سے اگر ہلدوانی سے نشاہ ساپ نہ ہو جائے تو ہم ہلدوانی چھوڑ دیں گے میڈیکل جو یہاں جگہ جگہ پرچون کی دفان سے زیادہ جو کھلے ہوئے ہیں ان پر سب سے زیادہ نشاہ کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ نشاہ جو ہماری آنے والی نسلے ہو اور یہ جنریشن ہے اس کو بلکل برباد کر رہا ہے یہاں تک یہ لڑکے کو چھوڑ دیں آپ لڑکیاں بھی اس میں ایک اور چرس کا دھندہ کر رہی ہیں اور پی رہی ہیں نمشکار سوالکت آپ کا جے جین نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ویس اور اس وقت ہم ہیں بنبولپورہ میں موجود اور یہاں پر ہم آج اس لئے آئے ہیں کیونکہ بنبولپورہ شیطر حلدوانی کے ایک ایسا شیطر ہو گیا ہے جہاں پر نشاہ بہت آسانی سے بچوں تک یو آو تک پہنچ رہا ہے آج ہم بات کریں گے ہم کچھ لوگوں سے کہ آخر کیا وجہ ہے جو نشاہ یہاں پر اتنی آسانی سے لوگوں کو مل جا رہا ہے اور لوگ کیوں نشے میں یہاں پر لپت ہو رہے ہیں میرا نام محمد اخترے میں یہاں بنبولپورہ چھیتر میں ابھی کل بھی ایک دمپتی میع بھی پکڑے گئے ہیں پچانوے انجیکشنز کے ساتھ اور بنبولہ چھیتر میں اتنی آسانی سے نشاہ کیسے آ جا رہا ہے یہ تو دیکھو سب کو پتا ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیشن ہیں ان کی کمیہ ہیں یہ جو یہاں ویدہیک چن کے گئے جو یہاں پر پارشد چنے جاتے ہیں کہ کم سے کم پارشدوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنے وائٹ کی ویوستہ بنانا تو ویوستہوں میں ہی آتا ہے یہ بھی جب ان کو دیکھ رہا ہے کہ کھولیام نشاہ بکھ رہا ہے ہر وائٹ میں اور یہاں کے موجودہ جو بھی بڑے بڑے نیتا ہے ان کو بھی پتا ہے تو پانچ سال میں وارڈ مانگنے تو آتے ہیں لیکن اس کام کی نہیں کیوں آگے نہیں بڑھتے یہ ان سے ہماری شکایت ہو اور ہماری لڑا ہی نشاہ کے خلاف ہے ہمارا مین مسئلہ ہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے نشاہ سے لڑنا ہے اور نشاہ کیسے بک رہا ہے یہاں پر یہ پرشاہسن کی آنکھیں کیوں مند ہے اور یہاں کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں جو بددی جیویں ان کی آنکھیں کیوں مند ہے کمی تو ان لوگوں کی بھی ہے اور میں تو اپنی ہی بتاؤں گا ہماری بھی کمی ہے لیکن ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے ابھی ہم نے ابھیان چلایا تھا میرا گھر یہ آیا ہے کے نام آپ کا منگل پڑاؤں میں تو مام نے ابھیان چلایا ہے سبزی مندی میں ہم نے نشاہ کے کافی خلاف ابھیان چلایا لوگوں کو جو ہے مدلہ ڈرائے بھی دھمکایا بھی اور انہیں سمجھایا بھی کہ کسی طریقے سے ہی ہڈ جائیں چیز سے تو پرشاہسن اُلٹا ہماری سی رو گیا میرے بھائی نے لگتار کم سے کم بیس لوگوں کو پکڑھایا تو یہ تو پرشاہسن کی گلتی ہے اور یہاں کے نیتاؤں کی گلتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بارے میں نہیں سوچتے پانس سال میں ووڈ لینے کی یاد آ جاتی ہے لیکن پانس سال بعد ہی زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی یاد کیوں نہیں آتی ان لوگوں کو یہ تو ان کو سوال جواب دینا پڑھا گئے اور خاص کر حلدوانی کے بنبھولپورا شہتر میں نشے کا جو ہے چاہے ہم کاروبار کہیں یا نشے کو لینے والے لوگ اور خاص کر بچے اور یوائز زیادہ بڑھ رہے ہیں کس طرح سے اس پر روک تھام کیا آپ نے پولیس پر کبھی اس پر شکایت وغیرہ کریے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ بنبھولپورا کو لے کر کے لوگوں نے جو ہے اس کو بننام کر دیا ہے اور یہ بنبھولپورا نہیں بلکہ اترا خند کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پورے پہاڑ کے اندر اور پہاڑ سے نیچے جو لوگ پلائن کرتے ہیں آپ نیپال سے جو چرس آتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلی بار پچی تیس لاکھ روپے کی چرس پکڑے گئے وہ نیپال سے تو بورڈر پر ہماری پورس کیا کرتی ہے دوسری بات یہ آتی ہے کہ بنبھولپورا کو بننام کیا جاتا ہے اور جس میں حلوانی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گاندینگر کے اندر اور راجپورا کے اندر اور جو پوش کالونیاں ہیں وہاں پر بھی یہاں تک کہ لڑکے کو چھوڑے آپ لڑکیاں بھی اس میں ایک اور چرس کا دھندہ کر رہی ہیں اور پی رہی ہیں ہمارے پرشافسن کو یہ چاہیے کہ ان پر نظر رکھیں نظر رکھنے کے علاوہ اس پر یہ بھی ایک میں آپ کو رائے دینا چاہوں گا کہ نشہ روکنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سماجک بحیثکار اگر سماج کے لوگ چاہیں تو سماجک بحیثکار کر کے نشہ بیچنے والوں کے خلاف اور نشہ کرنے والوں کے خلاف ابھیان چھیڑ سکتے ہیں اور اس سے کافی حد تک روک لگائی جا سکتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یواؤں میں اتنا نشہ کا کریس کیوں بڑھتا جا رہا ہے یواؤں میں سرپردم تو نشہ کا کریس اس لیے بڑھلا ہے کہ ہماری جو سرکار ہے جو کیندر اور راج دونوں میں ہے یہ روزگار دینے کا کام نہیں کرتی ہے اور دوسری بات جو مارک درشن ہوتا ہے جو شروعاتی ایج ہوتی ہے کسی بھی ویکتی کی جو یواؤں اوستہ ہوتی ہے جس میں لڑکے کو مارک درشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک پروپر گائیڈنس نہیں مل پاتا دوسری بات اگر وہ کچھ کرتا ہے جوب کے لیے اپنا اپلائے کرتا ہے کچھ بھی کام کرتا ہے تو اس کو opportunity نہیں ملتی تو آدمی حتاش نیراش ہو کر ان مادک پدارتوں کی اور جاتا ہے یہ میرا ماننا ہے بانبولپورا چھیترے کا ایسا چھیترے ہیں بھئے بانبولپورا چھیترے میں لگاتار گھٹنائیں دیکھی جا رہی ہیں کبھی تسکر پکڑے جا رہے ہیں کبھی سیون کرتے ہوئے لوگ پکڑے جا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہی اتنا ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھئے صرف بانبولپورا چھیترے نہیں ہے جس میں سارے کرائم یہاں ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے پوری حلوانی میں سمیک اور جتنے بھی نشے ہیں پوری حلوانی میں چل رہے ہیں پورے اترہ خند میں چل رہے ہیں اور اتنا بیٹ گیا ہے یہ نشہ مطلب بہت اندر تک بہت بڑے بڑے لوگ کرا رہے ہیں اس کام کو آنے والے ٹائم میں ان سب پر سے پردہ فاش ہوگا اور بہت جلدی اس چیز کے لیے پرچھاسن لگا ہے بہت جلدی اس کا پردہ فاش کریں گے کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے دیکھو ایسا ہے نا یہاں پہ لوگوں کو روزگار تو دیا نہیں گیا سرکار جو بھی سرکار رہی میں کسی ایک پہ نشانہ نہیں سا دوں گا جو بھی سرکار رہی انہوں نے یہاں کے لوگوں کو روزگار نہیں دیا اچھی شکشہ کے انتظام نہیں کرے اچھی سواس سواہو کے انتظام نہیں کرے سب سے بڑی جو کمیے سرکاروں کی ہے ہمیں ایک دن کی پرمیشن دلاؤ آپ یہاں کے پرشاسن سے اگر ہلدوانی سے نشہ ساپ نہ ہو جائے تو ہم ہلدوانی چھوڑ دیں گے دلاؤنا ہمیں ایک دن کی پرمیشن دوں گے جب آپ لوگ پرشاسن بونہ دکھائی دے رہے ہیں ان سوداغروں کے سامنے تو ہمیں چھوٹ دی جائے نا ہم اپنے طریقے سے ان کو پھر ہینڈل کریں لگا دار دیکھا جا رہے ہیں اس میک تسکر پکڑ جا رہے ہیں بڑی بڑی کھیپے پکڑ جا رہے ہیں پھر بھی نشے کے کاروبار نہیں رکھ رہے ہیں وہ نہیں رکھے گا ایسا ہوتا ہے جسے ہم کسی کو پکڑ کے دے دے رہے ہیں کہ بھئی آئیے اس میں مجھ سے پوچھے نا پرشاسن میرے پاس آئے میرے پاس بیس آبنی ایسے ہیں جن کو میں بلکل نام سے جانتا ہوں کہ جو ہی کام کرتے ہیں میں ساتھ میں لے آکے پکڑ ہوں گا آئے میرے ساتھ دیں میرا سیوگ دیں نا میرا سیوگ نہیں دیں گے اور یہاں جو ہے بہت بھائی صاحب آپ یقین مانے کہ پندرہ پندرہ تیرہ تیرہ سال کے لڑکوں کی زندگی سے کھلوال ہو رہا ہے سیدھے سیدھے ہم لوگوں کی نسلوں کو برباد کرنے کی پلانی کی ہیں ہم تو اس کے خلاب بہت ہیں اور اگر پرشاسن ان کے سامنے کئی بھونا دکھ رہا ہے تو ہم پرشاسن کے ساتھ کھڑیں ہمیں آگے کریں ہم پکڑ کے لائیں گے پرشاسن سے اس کے لئے آپ ایک ساموہیک روپ سے جا کے پرشاسن سے بات کیوں نہیں کرتے کی آپ ہمارے ساتھ اس کے کوئی ایک ابھیان چلائیں دیکھیں پرشاسن کی جہاں تک بات ہے ہم نے پچھلی دو سال پہلے اور دھائی سال پہلے لگا پرشاسن کے ساتھ مل کر کے یعنی بنبول پورا چوکی کے ساتھ مل کر کے یہاں کے جو ایسو صاحب تو ان کے ساتھ مل کر کے نرشے کے خلاف ابھیان چلایا اور بچوں میں جاگ رکتہ لانے کے لیے ہمارے جو مذہر نعیم نواب صاحب ہیں انہوں نے بھی صاحب میں مل کر کے نرشے کے خلاف ابھیان چلایا تھا تو کافی حد تک کافی روک لگی تھی مگر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفر کا جو سمجھدار عدیقاری ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نرشے کے خلاف روک لگے وہ چلے جاتے ہیں پھر نئے عدیقاری آتے ہیں وہ اپنی حساب سے کام کرتے ہیں اور جہاں تک بات روکنے کی ہے تو روکنے کا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے عدالت سے جو ہے بہت جلدی انہیں چھوٹ مل جاتی ہے عدالت سے جو ہے ان کی وہ زمانت ہو جاتی ہے وہ زمانت ہونے کے بعد پھر وہ اسی دھندے میں لپت ہو جاتے ہیں سب سے بڑی بات جو سامنے نکل کر رکھا ہے وہ یہ آگا ہے کہ اس کے علاوہ وہ اس کو ایک روزگار مان کر کے چلتے ہیں کہ یہ ہمارا روزگار ہے شاسن جتنا جاندہ سخت ہوگا اس طریقے سے نشے کو جہاں روکا جا سکتا ہے اگر آپ کو نشے سب سے پہلی میں آپ کو ادھاران دے دیتا ہوں سبزی منڈی میں جاؤ اگر دو سو ٹھیلے ہیں سبزی منڈی میں اگر دو سو ٹھیلے لگ رہوں گا تو اس میں سے اسی لوگوں نے بھی نشہ کر رکھا ہوگا انہیں بند کیوں نہیں کر رہا ہے کیوں آگے بند کر رکھیں ہیں لوگوں نے سیدھا سیدھا ان کا ایڈنڈا ہے سبزی منڈی میں جاؤ کم سے کم ابھی آپ کو ملیں گے تیچ چالیس تسکر پڑے پھر شاسن کو سیدھا سیدھا ہمارا نویدن ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ ہمارا ساتھ دو اس کام میں ہم ان کے آگے کھڑوں گے ہم بتائیں گے اچھ ادھکاریوں سے بھی نویدن ہے میرا کہ آپ اس بات کو سنگیان میں لیں گمبیرتہ سے لیں یہ نسلیں ختم ہو جائیں گی ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ بچہ کسی کا بھی ہو اس کی جان بچنی چاہیے اور اس نسلیں اس کو جو ہے سیدھے سیدھے چھوٹکارا ملنا چاہیے ہلدوانی کو تو ابھی ہمارے ساتھ ہے بانبھولپورا وارڈ نمبر 31 کے پارشت شاکیل انساری جی شاکیل جی بانبھولپورا چھیتر میں آئے دن نشے کو لے کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریپورٹس آتی رہتی ہیں نشے کے کاروبار کو لے کر نشے میں لفت لوگوں کے لئے خاص کر بچوں اور یو آؤ کے لئے تو اس کے لئے یہاں پر کس طرح کی پاوندیا آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک پارشت ہیں لگانے کے کس طرح سے اس کو دور کیا جائے نشے کی لفت دیکھیں بانبھولپورا چھیتر میں اگر دیکھے جائے تو سب سے بڑی سمسی آج کے ٹائم پر نشے کی ہے اور پلیس جو کام کرتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو تذکر ہیں نشے کے ان کو تو پلیس پکڑ لیتی ہے لیکن جو بڑے تذکر ہیں بڑے پہمانے پر جو کھے پہ پہنچاتے ہیں چھوٹے چھوٹے تذکروں پر ابھی تک ان کو اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھا گیا ہے اور میں چاہتا ہوں شاشن پر شاشن اس پر سنگیان لے اور جو بڑے تذکر ہیں ان کو جو ہے اس کی سجا ملنی چاہیے یو آؤ کو بہت آسانی سے نشا مل جا رہا ہے چاہے وہ پودر کے روپ میں ہو کسی بھی طرح کا انجیکشن کے روپ میں ہو کس طرح سے یہاں پر نشا اتنی آسانی سے پہنچ جاتا ہے اس کی پیچھے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں یہاں بنبولپرا چھیتر میں نشا ملنے کے ابھی کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر نشا لینا چاہے گا تو بڑے آسانی سے اس کو نشا مل جائے گا اس پر کسی بھی شاشن پر شاشن کا زیادہ دھیان نہیں رہتا میڈیکل جو یہاں جگہ جگہ پرچون کی دکان سے زیادہ جو کھلے ہوئے ہیں ان پر سب سے زیادہ نشا کام ہو رہا ہے گلی محلوں میں گھروں کے اندر لیڈی جو کے دوارا نشا کا کام ہو رہا ہے انجیکشن بیچے جا رہے ہیں اسمیک بیچی جا رہی ہے چرس بیچی جا رہی ہے تو لگ بگ لگ بگ میں چاہتا ہوں کہ پلیس پرشاشن کو بھی لگ بگ پتہ ہی ہے اور سارے لوگوں کو پتہ ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ان کو مال سپلائی کرتے ہیں بڑے سپلائیر ہیں اگر ان کو پر شکنجا کسا جائے گا تو اس پر جو ہے انکوش لگے گا آپ نے کبھی اپنے اس طرح سے اس کی شکایت کی ہے پولیس پرشاشن میں نے بہت بار شکایت کی ہے بہت بار جا کر کے ریکویشٹ بھی کی ہے اور میں نے اڈے تک بتایا ہیں ان نشیڑیوں کے کہاں کہاں بکتی ہے اس کے بعد بھی اگر اس پر کام نہیں ہوتا تو مجھے تخلیب ہوتی ہے ہم بھی کوشش کریں گے کیونکہ ہماری آنے والی پیڑی نشیے سے بلکل برباد ہو رہی ہے اور یہاں پر نشیے کو روکنا بہت ضرور ہے اور پولیس کو اس پر ترنت ہی سنگیان لینا چاہیے اور ہمارے ساتھ یہاں کے وارڈ نمبر 33 کے پارشد توفیق احمد جی ہے توفیق جی بنبھولپورا میں خاص کر یواؤں میں اور بچوں میں نشیے کا چلن بہت ہو گیا ہے تو کس طرح سے آپ ایک پارشد ہیں کس طرح سے سوچتے ہیں کہ اس کی روک تھام کی جائے دیکھئے ہم حالدوانی کے جتنے بھی پارشد پارشد گھنی کے آج جو بھی جمعیدار بیٹھتی ہے اس کا ماننا ہے کہ نشہ بند ہونا چاہیے کیونکہ یہ نشہ جو ہے ہماری آنے والی نسلے ہو اور یہ جنریسن ہے اس کو بلکل برباد کر رہا ہے پولیس پر احساسن ست تمام بار جو ہے پارشدوں دوارہ جمعیدار لوگوں دوارہ جو ہے مانگ بھی کی گئی ہے دھرنے پردسن بھی کے گئے ہیں نشہ کے قلاب اور یہ حقیقت ہے کہ نشہ جو ہے جس طریقے سے اس پر لگام کسنی چاہیے وہ نہیں کسی جا رہی ہے اس کے کیا کاران ہے یہ بھی جو ہے ایک طریقے کی سمکسہ اس کی ہونی چاہیے لیکن جو پرسازن نے کل کاربائی کی ہے لوگوں کو پکڑا ہے یا اس سے پہلے اگوار کے مادیم سے ہمیں پتا چلا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ بدہائی کے بات رہیں کہ اس طریقے کی کاربائی بھی پولیس دوارہ کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی نا کہیں نہ کہیں نشہ جو ہے بہت آسانی سے لوگوں کو مل جا رہا ہے خاص کر اس علاقے میں دیکھا جائے کس طرح سے نشہ پولیس کی تنی سکتی کے باوجود بھی یہاں تک پہنچ پاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے حقیقت میں جو باہری کے لوگ ہیں جو پروپر حلدوانی کا لوگ ہیں وہ اس طریقے کے کام نہیں کرتا لیکن جو باہر کے لوگ آ کے بسے ہیں ان پہ آج جو ہے ہمیں نجر رکھنے کی ضرورت ہے پولیس کو پرساسن کو نجر رکھنے کی ضرورت ہے اور بارڈر پہ سنگن چیکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ نشہ کسی اتراخند کے اندر بارڈر خروسو کے ہی آتا ہے یا دوسرے راجیوں سے آتا ہے تو بہاں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پولیس کو بہت ہی تتپرتہ کے ساتھ اس معاملے میں کام کرنا چاہیے جس طرح سے آپ نے دیکھا یہاں پر سبھی لوگوں کا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو نشے کا جو چلن ہے اس کو فوراں سے یہاں پر بند ہونا چاہیے چاہے صرف بنبھول پورا کی بات نہیں ہے پورے حلدوانی کی پورا اتراخند کی بات ہے کیونکہ یہ جو نشہ ہے یہ آنے والی پیڑیوں کو بلکل برباد کر رہا ہے آنے والی پیڑیوں کی جو یوہ پیڑی ہے ان کی نسوں میں یہ جو نشے کا زہر بھر رہا ہے اور اس زہر کو جتنی جلدی چاہے وہ پرشاسن اس طرح پر ہو چاہے سرکاری اس طرح پر ہو اس کو جتنی جلدی بند ہونا ہوگا اتنا ہی ہمارے آنے والی پیڑی کے لئے اچھا ہوگا اپنے سیوگی ہیمانشو شنبھل کے ساتھ میں ہوں محمد ویس اور آپ دیکھتے رہیے جے جے نیوز نمسکار